ندیم قریش صاحب ایسی کیا وجہ ہے کیوں یہ تاثر ہے اور قانون کا سامنا کرنے سے کیوں گھبراری آپ کی پارٹی میں عمران صاحب آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے لیٹر سٹاپ کو فگر دوں گا جو گورنمنٹ آف پنجاب نے سہلاب کے علاقوں سے دی ہے اس وقت ہمارے لئے بہت بڑا پینک ایشو یہی ہے ایز این نیشن اس وقت تک چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو چونکہ میں گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں سننا چاہتے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو گورنمنٹ وہاں ریسکیو کر چکی ہے بائیس ہزار سے زائد خاندانوں کو ایک ماہ کا خوشک خوراک پر بڑی کی جا چکی ہے بائیس سے تیس ہزار کے قریب لوگوں کو وہاں ٹینٹس فرام کیے گئے ہیں پہلے دو لاکھ جانور جو سہلاب صدقان سہلاب کے علاقوں میں ہیں سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہیں ان کو ویکسین کی گئی ہے ڈیزیز سے بچنے کے لیے پہلے بھی انیمیل ڈیزیز نے ہمارے سارے پنجاب میرے جانور ہمارے کاؤز کو اور بفلوز کو متاثر کیا تھا اس کے علاوہ وہاں پاک فوج کے جوان ریسکیو ون ون ٹو ٹو ڈسٹک ایڈمیٹسیشن یہ جانٹلی کام کر رہے ہیں کشتیوں سے موٹر بوٹ سے ہیلیکاپٹر سے ہماری ہتنو سا کوشش ہے ہنڈنڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گامٹا پنجاب نے اور وہاں تھاؤزنڈز لوگ اس وقت موجود ہیں جن کو تین ٹائم کا کھانا ڈرنکنگ وٹر فرام کیا جا رہا ہے میں پھر بھی پوری قوم سے اپیل کروں گا میں پوری قوم سے اپیل کروں گا کہ آئیں ہم نے پہلے بھی بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے اس چیلنجز کا بھی مقابلہ کریں اب آپ کی پلٹیکل بات آگئی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا تئیس میں دور نہیں جاتا طویل بات ہوگی حاشبی صاحب نراز ہو جائیں گے میں نے میرا مقصد ان کو نراز کر رہا نہیں ہے چونکہ میری بات انہوں نے ماننی تو کوئی ہے نہیں تئیس مئی کو بالخصوص جو کچھ پنجاب میں کیا گیا پنجاب میں پچیس مئی کو تئیس مئی کی رات کو پچیس مئی سے دو دن روز پہلے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے گھروں پہ ریڈ ہوئے پہ رکن اسمبلی ہوں پنجاب کے ہزاروں کارکونوں پر جالی جوٹی ایف آئی ہرز دی گئی لوگوں کو پابند سرسل کیا گیا چکیوں میں ڈالا گیا موت کی آج یہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو کوئی پلٹیکل کیس نہیں ہوئے یہ پلٹیکل کیس نہیں ہے تو کیا ہے عمران خان سمید تمام پرومنشل لیڈرشپ پہ مرکز لیڈرشپ پہ ہزاروں سیکڑوں مقدمات قائم کیے گئے سب میں خان صاحب نے اپنے آپ کو کوٹس میں پیش کیا اور عدالتوں سے ریلیف لیا